اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں ادھر انفو ٹی وی یورپیوب چینل امید کرتا ہوں تمامیں باب خیریت سے ہوں گے ناظرین ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ کے لیے طریقے لبیگ پاکستان کے حوالے سے مبشیر لکمان نے بھی ایک انٹرویو کیا ہے اور انٹرویو میں حکومت کو کیا کہا اور طریقے لبیگ کا کتنا ساتھ دیا ڈسکس کروں گا آج کیسے ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کلنے سبسکرائب اور ساتھ مجھول کے انٹیگر بٹن دبا دے تاکہ اس کے بعد بھی ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے شکریہ ناظرین مباشر لکمان جیسا کہ ایک بہت ہی مشہور و مروف پاکستان کی میڈیا میں نام ہے انہوں نے کہا ہے جی حکومت جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے طریقے لبیگ پاکستان کے سابقہ جتنے بھی درنے تھے جتنے بھی انہوں نے میٹکیں کیے جتنے بھی انہوں نے انتظامات کیے وہ پور امن رہے انہوں نے ہتلوسہ کوشت کی کہ کسی کو نقصان نہ پچائے جائے لیکن گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے سترہ فروری کو ایک بڑا مزہرہ ہوگا اگر گورنمنٹ نے اس کا کوئی حال نہ نکالا اور اس میں ختم نبوت پر کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں ہے تمام فرقے اس پر اگٹھے ہیں اور یہ حکومت کو ایک کڑا وقت دے سکتے ہیں مزید انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک احساس معاملہ ہے جس میں پاکستان کی مشیعت کو ایک بڑا دچکہ لگ سکتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کا جلد جلد کوئی حال نکالے اور سفیر کو ملک سے نکال دے نظرین مبشر لکمان جیسے انکر پرسن کا اس طرح کی جو بیان ہے اس سے واضح لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے ایک کڑا وقت آ سکتا ہے اور مبشر لکمان جو بات کرتے ہیں تو ان کی اگر اسٹری دیکھی جائے تو یقیناً وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے کہ کسی نے کسی جگہ جا کے ان کی کڑیا سچائی کے ساتھ میر رہی ہوتی ہے تو ہم بھی اپنے اس چینل کی وسائل سے کہتے ہیں حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد جلد کچھ نہ کچھ اس معاملات کو وائنڈ اپ کریں اور سفیر کو نکالیں یا ان کی کبینہ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ میٹنگ ہو سکتی ہے تو میٹنگ کریں جو کے ساتھ اسے رزوی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم مزید ٹائم نہیں دیں گے اور سترہ فروری کو ہم درنا دینے آ رہے ہیں نظرین اس طرح قسم کے مزید ویڈیو جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کلے سبسکرائب تاکہ اس کے بعد بھی ویڈیو بھی آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے ہیں مجھے دے اجازت اللہ حافظ اللہ لگے بار